بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کریں جو کہ اس کی لوکو موشن لوکو موشن کا مطلب ہے مومنٹ تو ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہیلتھ فول ہیں سٹریم لائنڈ باڈی سب سے پہلے فاسٹ پوائنٹ سٹریم لائنڈ باڈی سٹریم لائنڈ کی اگر بات کی جائے تو اگر اس کی دیفینیشن کی بات کی جائے تو شیپ آف ریجر باڈی چوز ٹو ڈیفلیکٹ لیکوڈ جو کہ لیکوڈ کے پریشر کو جو کہ لیکوڈ کی ریزیسٹنس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایک ریجر باڈی کی جو شیپ ہوتی ہے اسے سٹریم لائنڈ کہا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں میں آپ کو ایک ایزی اگزمپل بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں جو کہ ریسنگ کار ہوتی ہیں فارمولا ماس جنہیں کار کہا جاتا ہے تو ان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ سٹریم لائنڈ بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا سٹریم لائنڈ باڈی بنائی جاتی ہے تاکہ ریزیسٹنس کم ہو سپیڈ زیادہ حاصل کر سکیں گین کر سکیں اور دوسرا جو ان میں جو سٹریم لائنڈ سٹریم لائنڈ ان کو ہوتی ہے نا وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ الٹی نہ ہو ٹھیک ہے نا تو سٹریم لائنڈ باڈی جو ہوتی ہے فیشز میں اگر ہم بات کریں سٹریم لائنڈ باڈی کی تو سٹریم لائنڈ کی دیفینیشن کی بات کریں تو شیپ آف ریجر باڈی چوز تو ڈیفلیکٹ لیکوڈ جو کہ لیکوڈ کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ایک ریجر باڈی چوز کرتی ہے اور دوسری جو ہے فیشز کی لوکوموشن کے لیے جو ہیلس فور ہے وہ ہے میکائیڈ لوبھریکنٹس تو فیشز کے اندر میکائیڈ لوبھریکنٹس ہوتی ہیں میکائیڈ لوبھریکنٹس کا کام ہوتا ہے وارٹر اور فیشز کی باڈی کے درمائنڈ ریزیسٹنٹ کو کام کرتی ہے جیسے یہ سپیڈ گین کرتی ہیں فیشز اور دوسرا اس کا جو تیسرا جو اس کا کریکٹر ہے جو کہ لوکوموشن اور فیشز میں اہم کردار دا کرتا ہے that is important this is بیونسی بیونسی اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں اگر اس 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 کی بات کریں ٹھیک ہے نا یہ بیونسی کہلاتا ہے اڈاپٹیشن اور فیشز فیشز کی اڈاپٹیشن کی اگر ہم بارے میں بات کریں تو مسلز بندل ہوتے ہیں ان میں مسلز ہوتے ہیں فیشز کی جو باڈی ہوتی ہے وہ مسلز پر مشتمل ہوتی ہے all bodies are consist of muscles ٹھیک ہے نا مسلز پر consist کرتی ہے مسلز پر مشتمل ہوتی ہے تو جو مسلز ہوتے ہیں وہ ایک special pattern میں arrange ہوتے ہیں that's our present in zigzag condition zigzag ٹھیک ہے نا zigzag condition میں ہوتے ہیں اگر بات کی جائے لوکوموشن میں جو fast فاسٹ لوکوموٹیو اگر فیشز کی بات کی جائے تو ان میں آ جاتی ہے ایک ٹیونہ فیش آ جاتی ہے اور دوسری میکرال آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا میکرال آ جاتی ہے ان کے اندر ٹیونہ یا میکرال کے اندر جو ان کا ان کا last والا caudal fin ہوتا ہے last والا tail والا fin caudal fin ہوتا ہے اس کا surface area decrease ہوتا ہے اس کا surface area decrease ہوتا ہے جس کے وجہ سے resistance کام ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم discuss کرتے ہیں میکرال آ جاتی ہے ٹیونہ کے بارے میں فاسٹ جو ہے ٹیونہ کے بارے میں اگر ہم پڑھیں ٹیونہ 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 کو ٹنی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ٹیونہ is also known as ٹنی ٹھیک ہے نا ٹیونہ ایک salt water جو کہ نمکین پانی میں رہنے والی فیش مچھلی ہے ٹیونہ belong to tribe تھیونینی اس کا tribe اسے قبیلے سے بلان کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے اگر سی پی شیز کی بات کریں ٹیونہ کے سی پی شیز there are 15 سی پی شیز of ٹیونہ and 5 جنرہ ٹھیک ہے نا اگر سائز کی بات کریں کہ ٹیونہ کے سائز کی بات کریں جو کہ بلٹ ٹونہ ہے بلٹ ٹیونہ اس کے اگر ویٹ کی بات کریں تو اس کا ویٹ ہوتا ہے 1.8 کیجی اس کے لینگت کی بات کریں تو اس کے جو لینگت ہوتی ہے 1.6 فیٹ this is the biggest ٹیونہ اٹلینٹک اٹلینٹک بلو فن ٹیونہ اچھا اس کی لینگت کی اگر بات کی جائے تو اس کی لینگت جو ہوتی ہے there are 15 فیٹ in length اگر اس کی ویٹ کی بات کی جائے 684 کیجی اگر ایوری سائز یہ تو اگر ایوری سائز کی بات کی جائے ٹھیک ہے نا فاسٹ جو میں نے آپ کو بتائی وہ تھی بلٹ ٹیونہ جو تھی وہ تھی سمال ٹھیک ہے نا بلٹ لائک سمال this is اٹلینٹک بلو فن ٹیونہ this is biggest and ایوری سائز کے اگر بات کی جائے جو کہ اندازہ لگایا گیا ہے ایوری سائز ایوری سائز ان ویٹ آف بلو فن اس کی اگر لینگت کی بات کی جائے 6.6 فیٹ اس کی لینگت ہوتی ہے اگر اس کے لیونگ اس کی جو زندگی اس کا دورانیا جو پیرڈ ہوتا ہے سروائیول کا سوئم جو مسلز ہوتے ہیں کاؤڈل کو انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ سوئم کر سکیں اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں آپ اسے نوڈ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ان کے جسم پر جو مسلز ہوتے ہیں ایک خاص ارینجمنٹ ہوتی ہے ان کی خاص ایک سیکوینس ہوتی ہے مسلز کی ٹھیک ہے نا اگر وہ جب وہ موو کرتے ہیں جب وہ حرکت کرتے ہیں جب وہ جسم کی جو باڈی جو ہوتی ہے پورا جسم ان کا جو ہوتا ہے وہ تمام تر اپنی انرجی ٹھیک ہے نا کولیکٹ کر کے کاؤڈل کی طرف بھیتتے ہیں دی سینڈ ایٹ ٹو کاؤڈل فنز کاؤڈل فنز کی طرف جب یہ بھیتتے ہیں کاؤڈل فنز کی طرف جب یہ بھیتتے ہیں تو تمام تر انرجی کاؤڈل اس کو مومنٹ میں اس کی تیز لوکو موشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں میکرل فش سیکنڈ جو کہ لوکو موشن جس نے اڈاپٹیشن کے وجہ سے جو کہ فاسٹ لوکو موشن کرتی ہیں اگر دیکھا جائے تو ان کی اگر شیپ راؤنڈ لائک ٹارپیڈو ٹارپیڈو بھی ایک فش ہے ٹھیک ہے نا ٹارپیڈو بھی ایک فش ہے اس کی جو شیپ ہوتی ہے وہ ریزمبل کرتی ہے ٹارپیڈو کے ساتھ ٹھیک ہے نا روزہ فنز and ڈارسل and ڈینل سائز اس کی ڈارسل پر دیکھیں یہ اس کی آپ ڈائیگرام کو دیکھیں اس کی پکس کو دیکھیں کہ اس کی ڈارسل سائیڈ اور انل سائیڈ ٹھیک ہے نا انل that is last ٹھیک ہے نا ڈارسل جو ہے ڈارسل بھی دکھائی گیا اور انل بھی دکھائی گیا تو آپ دیکھیں نا ان کی دونوں پر روزہ فنز ہوتی ہیں دیکھیں ان پر فنز دکھائی دے رہے ہیں ان پر فنز ہوتے ہیں جو کہ گوشت خور ہوتے ہیں ان کے اگر پری کی بات کی جائے تو یہ ملکس پر فیڈ کرتے ہیں ملکس ومنس میں سے بائیوال وا جاتے ہیں اس کے میمبر کے اگر بات کی جائے دوسرا جو کہ فش کے ایک ہوتے ہیں ان پر بھی یہ کرتی ہیں ان پر بھی یہ پریہ کرتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مکرل کو مکرل فیش کیوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا مکرل اس کا نام ایسے کیوں پڑھا ٹھیک ہے نا مکرل کو مکرل فیش کیوں کہا جاتا ہے مکرل مکرل جو کہ پلیجک ریگن میں پلیجک فیش ہے جو کہ پلیجک سی میں عام طور پڑ رہتی ہیں جو کہ پلیجک ایریا میں پائی جاتی ہیں ان تمام فیش کے لیے کٹیگری ہے جسے مکرل کہا جاتا ہے This category is applied to all fishes that present in پلیجک ٹھیک ہے نا ? ترمیانہ اور ترالے کا مطلب ہے کہ Julie مجھوشارٹ اور وہ ویڈیوز میٹ thinkers قیلہ کامیات